ہم آج آپ حضرات کی خدمت میں امی آئیشہ کے سلسلے میں وہ روایت بیان کرتے ہیں جو مسند احمد احمد میں بیان لیے جس میں آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ماتم کیا سینہ زنی کی اور اپنے چہرے کو پیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بعض جیسے مفتی تاریخ صاحب اور دوسرے دیگر علماء کے طرف سے ازاداری اور ماتم پر اعتراض کیے جا رہے ہیں اور ماتم کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے لیکن مجھے ایک بات بتاؤ اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرسیہ دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی یہ اسلام نہیں ہے نو محرم اور دس محرم کو شیعہ ماتم کرتے ہیں کیا ہم ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یعنی تماشا دیکھنا جائیں گے یہی تماشا نے برباد کیا ہے اگر اہل سنت کے جاہل ان کے ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لوگوں کو پتہ رکھ جائے کہ شیعہ ہیں کتنی عدد ان کو سمجھا جائے گا لیکن ہمارے جاہل لوگ جا کے شریعہ یہ تو گناہ کا کام ہے تم گناہ دیکھنے جاؤ گے جبکہ ہمارا ماننا ہے کسی کے غم میں رونا اور گریہ کرنا یہ سنت رسول بھی ہے سنت آئیمہ معصومین بھی ہے سنت ازلالی رسول بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے ہم آج آپ حضرات کی خدمت میں امی آئیشہ کے سلسلے میں وہ روایت بیان کرتے ہیں جو مسند احمد احمد میں بیان ہوئی ہے جس میں آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ماتم کیا سینہ زنی کی اور اپنے چہرے کو پیٹا جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی کے غم میں رونا سینہ پیٹنا ماتم کرنا اپنے چہروں پر مارنا یہ چونکہ سنت رسول بھی ہے اور سنت ازلاج بھی ہے زیادہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں اس روایت کو پیش کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اور اہل سنت کی عوام کو دھوکے میں نہ رکھا جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ جب امی آئیشہ رسول اسلام کی وفات پر ماتم کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو غم حسین میں ماتم کرنا کیوں کرنا جائز ہو سکتا ہے آپ کو لائزہ کریں ہمارے پاس یہ جامل کبیر ہے جو اہل سنت کی بہت ہی مشہور و معروف ڈیجیٹل لائبریڈی ہے جس میں تقریباً بیس ہزار اہل سنت کی کتاب ہے تفسیر ہے تاریخ ہے حدیث ہے ہم آپ حضرات کے خدمت میں سرچ کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ مصند احمد بن حنبل ہے جس میں متعدد راویوں سے یہ روایت بیان ہوئی ہے آخری راوی ادباد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب عائشہ سے سنا تقول جو کہتی تھی ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اسلام کی وفات ہوئی اور رسول اسلام میرے گھر میں تھے میرے ہجرے میں تھے بات پر فرماتی ہے فمن صفحی وحدان سے سنی انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ وہوہ فی ہجری جب رسول اسلام کی وفات ہوئی تو میرے ہجرے میں تھے سنبہ وزا تو راسہ ہوا لا بسادہ لیکن مجھے کمسنی کی وجہ سے میں نے آپ کے سر کو تکیہ پر رکھ دیا وَقُمْتُوْ عَلْتَدَمُواْنِسَا وَذْرَبُواْ رَاسِ میں آپ کا سر مبارک تکیہ کے اوپر رکھ کر خواتین کے ساتھ میں کھڑی ہو کر ماتم کرنے لگی اور اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا یہ دیکھیں آپ بڑا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں وَقُمْتُوْ عَلْتَدَمُواْنِسَا وَذْرَبُواْجِ یعنی میں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور اپنے چہرے کو پیٹنے لگی مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 274 کے اوپر یہ روایت بیان ہوئی ہے اس کے علاوہ سیرت النبوی میں بھی ہے یہ دیکھیں انصاب الاشراف میں بھی یہ روایت جلد ایک صفحہ 243 کے اوپر بیان ہوئی ہے مسند ابی آلہ میں بھی جلد نمبر 8 صفحہ نمber 63 کے اوپر نقل ہوئی ہے تاریخ تابری میں بھی یہ روایت بیان ہوئی جلد نمبر 2 کے اوپر صفحہ نمبر 232 کے اوپر البدع والتاریخ میں بھی جلد 5 صفحہ 62 کے اوپر الروظ العنف میں بھی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 438 کے اوپر یہ دیکھیں الکامل تاریخ میں جلد 2 صفحہ 686 کے اوپر اور سیرت النبویہ جو ابن کسیر کی ہے اس میں جلد نمبر 4 سفر نمبر 477 کے اوپر یہ روایہ بیان ہوئی ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امی آئیشہ نے وفات رسول کے اوپر ماتم کیا اپنے سینے کو پیٹا اور اپنے چہرے پر مارا اور صرف آپ اکیلی نہیں تھی بلکہ دیگر خواتین بھی موجود تھی ازواج رسول موجود تھی جملے سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے میں نے ازواج رسول کے ساتھ ماتم کرنا شروع کر دیا اکیلی نہیں تھی یعنی ازواج بھی وفات رسول پر ماتم کر رہی تھی اور اپنا سروسینہ پیٹ رہی تھی پس آج کے مسلمانوں کے لیے امی آئیشہ کی یہ روایت سبق آموز ہے اور ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اوپر غم منانا بھی دت نہیں ہے ماتم کرنا بھی دت نہیں ہے سروسینہ پیٹنا بھی دت نہیں ہے تو پھر جب پیغمبر اکرم کی وفات کے اوپر ماتم کرنا بھی دت نہیں ہے تو پھر اس حسین کے اوپر کہ جو کربلا کے میدان میں اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ بے گناہ قتل کیا گیا اسلام کی خاطر قتل کیے گئے تین دن کا بھوگا پیاسا قتل کیا گیا تو ان کی مظلومیت پر رونا کیسے بھی دت ہو سکتا ہے آج یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ رونا اور ماتم کرنا اصحاب کی صیرت میں نہیں ملتا ہم اس مختصر سے وقت میں صرف امی آئیشہ کی رعایت کو نقل کیا ہے ورنہ دیگر ایسی روایات بھی ہیں کہ جو اصحاب نے ماتم کیا ہے اصحاب نے گریا کیا ہے انشاءاللہ وقت ملا تو ہم کسی دوسرے موقع کے اوپر دیگر اصحاب کے واقعات کو بھی بیان کریں گے کہ جنہوں نے ماتم کیا ہے لہذا مسلمانوں کو اگر رسول صلوحبت ہے اگر آل رسول سے محبت ہے تو امام حسین علیہ السلام کے غم میں ماتم کرنا چاہیے ان کے اوپر آسو بہانا چاہیے کیونکہ خود پیغمبر اکرم نے بھی آسو بہایا ہے مظلومیتیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر روایات مشہور ہیں لہذا اگر آئیمہ علیہ السلام کا حفظ نہیں مانتے تو کم از کم امی آئیشہ کی بات کو تو مان لو اور ان کی بات سے درس لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا غم بناو چونکہ یہی اجر رسالت ہے اہل بیت رسول سے محبت کرنا اجر رسالت ہے اور ماتم کرنا سینہ ذریع کرنا رونا یہ محبت کی ایک نشانی ہے خدا واندالہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم دینی مسائل میں غور و فکر کریں اور حق بات کو اپنائیں اپنا دھیان لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی عزا محمد وعالی محمد اللہ وبرکاتہ